آج کل سوشل ویڈیا کے زمانہ میں ہر روز نہ جانے کتنے لہچان بنا لیتے ہیں پر کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو کی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے فانس کے دلوں پر گھر کر جاتے ہیں انہی میں سے ایک ہے پریانکا چوہان جی ہیں دوستو پریانکا ایک وقت پر کٹ کے بھٹے پر کام کیا کرتی تھی پریانکا چوہان کے بارے میں بات کرے تو وہ مزدوری کر اپنا گزارہ کیا کرتی تھی اور ٹک ٹاک ویڈیو بناتی تھی آج وہ سٹار بن چکی ہیں بہت ہی کڑی محنت کے باوجود آج ایک گریب لڑکی اس مکان پر پہنچی ہے تو وہیں کئی سارے لوگوں نے پریانکا چوہان اور ساتھ ہی ان کی بہن اور بھائی پر ان کے پریوار پر ترہ ترہ کی انگلیاں بھی اٹھائیں آج پریانکا چوہان کے انسٹراغرام یوٹیوب پر میلینز میں فالور ہیں انہوں نے کڑی محنت کر اپنے پریوار کا گزارہ کیا دوستو کہا جو آتا ہے کہ پریانکا بہت چھوٹی تھی پریوار کا بھار اپنے سر پر اٹھائے اور آج پریانکا چوہان اسے کابل بن چکی ہے کہ وہ اپنے پریوار کا بھائی آلک خود رکھ سکتی ہیں وہی کہتے ہیں نا کہ اگر ایک گریب گھر کی لڑکی اگر فیمس ہو جائی یا پھر دو پیسے کمانے لگے تو ترہ ترہ کی باتیں بھی نکل کر سامنے آتی ہیں جیہ دوستو اس وقت پریانکا چوہان کے بارے میں ایسی ہی ایک اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس نے ہر کسی کے ہوش اڑا کر دیا دوستو الف الحال میں آئی ایک جانکاری کے مطابق پریانکا چوہان بھی کوویڈ کی شکار ہو گئی تھی اور جیسے ہی انفرمیشن سوسل میڈیا پر آئی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آر آئے پی پریانکا چوہان ٹویٹر پر ٹرینڈ کرانا سرو کر دیا دوستو اس وقت پریانکا چوہان بلکل ٹھیک ہے کافی دنوں سے وہ آئی سولیٹ تھیں اور اب وہ اپنے پریوار اور ساتھ ہی اپنی بہن اور ماں کے ساتھ اپنے گھر میں خوشی خوشی اپنی زندگی ویعتید کر رہی ہیں دوستو پریانکا چوہان نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ہے ایسے میں پریانکا کے بارے میں اس طریقے